موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں یا موٹے ہو گئے تو آپ سمارٹ ہونا چاہتے ہیں سب سے بہترین طریقہ سب سے بہترین چیز اس کے لیے کیا ہے رمیمبر لائف لانگ کمیٹمنٹ ارادہ لگن یقین دیکھئے دوائیاں ڈائٹ پلانز مشورے نسخے ٹوٹکے بہت کچھ آپ پڑ چکے ہیں بہت دیکھ بھی چکے ہیں نتیجہ نہیں آرہا کیوں لیک آف ویل پار کوت ارادی نہیں ہے دیکھ لیجئے احتیاط برداشت ارادہ استقامت اور پھر انتظار دیکھیں اس بات کو سمجھئے موٹاپے کی دو بنیادی وجوہات ایک ہے فیزیکل انیکٹیویٹی اور پور ایٹنگ حیبٹ یعنی کھانے میں بے اتدالیاں جنگ فوڈ کھا رہے ہیں چینی پیزا برگر بوتلیں چیز زیادہ استعمال کر رہے ہیں اوور ایٹنگ زیادہ نہ کھائیں اوور ایٹنگ سے بچنا چاہتے ہیں ان باتوں پر عمل کریں ناشتہ ضرور کریں تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے سارا دن پھر وہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں نمبر دو آہستہ اور چبا کر کھانا کھائیں نمبر تھری ہوتل میں نہیں بلکہ زیادہ تر گھر میں کھانا کھائیں ہوتل اور ریسٹورنٹ میں زیادہ کھانا کھائے جاتا ہے کھانا کھاتے ہوئے توجہ کھانے کی طرف رکھے سے مائنڈ فول ایٹنگ کہتے ہیں پانی زیادہ پییں اور جب یہ موٹاپک ڈسکیشن ہوئی نیس میں کیلوریز کا لفظ بہت امپورٹن ہے کیلوری دراصل وہ طاقت ہے جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہے مختلف کام کرنے کے لیے اب دیکھئے کیلوریز ایک مرد کو دن میں پچیس سو چاہیے اور ایک خاتون کو دن میں دو ہزار چاہیے اتنی کیلوریز تو اگر مل گئیں جسم کام کر لے گا اس سے زیادہ گر ہوں گی تو وہ جسم میں سٹور ہو جائیں گی محفوظ ہو جائیں گی جو کہ موٹاپے کا سبب بنیں گے دوسرا فیزیکل ان ایکٹیوٹی سیڈنٹری لائف سٹائل بہت بڑھ گیا اران طلب انداز زندگی اس کے لیے جو ریکمینڈیشن ہے روزانہ دس ہزار قدم چلنا یہ ریکمینڈڈ ہے اور روزانہ ون آور ایک گھنٹے کی موڈرٹ ٹو وگرس ایکسرسائز ایکسرسائز کرنا ورک آؤٹ کرنا انتہائی ضروری ہے لیکن ایک دم سے ایکسرسائز بڑی تیز کرنا یہ خطرنا ہے پٹے کچھ سکتے ہیں تو جناب پورے لائف سٹائل میں تبدیلی کی ضرورت ہے سونا جاگنا کھانا پینا موبائل ٹی وی کام کاج پورے لائف سٹائل کو چینج کریں اور اب کوششن یہ ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے کم ہے بہت زیادہ ہے اس کا کیا جاننے کا طریقہ ہوگا اندازے تو نہیں لگیں گے سائنس ہے اسے کہتے ہیں بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس یہ ایک فارمولا ہے اس کے اندر آپ اپنا قد اور اپنا وزن ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے کم ہے بہت زیادہ ہے اس حساب سے پھر آپ کا ڈائیٹ پلان بن دے اور اب پر آئیے مین پوائنٹ کی طرف اور وہ ہے بیلی فیٹس پیٹ کی چربی پیٹ کی چربی بہت زیادہ ہے ہر 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 اور بہت زیادہ سے بہت زیادہ ہے پیٹ کی چربی بیلی فیٹس کا میڈیک علم ویسرل فیٹس ہے ویسرل فیٹس دیکھیں عام جو چربی ہے وہ تو جلد کے نیچے پڑی ہوئی ہے لیکن یہ ویسرل فیٹس جسم کے اندر ڈیپ گہرائی میں مختلف آزا کے اوپر ایکٹیف فیٹس ہیں یعنی دیگر جو چربی ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے دورمنٹ ہے سوئی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر سے جو بیلی فیٹ ہوتی ہے ویسرل فیٹ اس سے ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں مسلسل یہ ایکٹیف فیٹ ہے جو کہ مختلف بیماریوں کی وجہ بن رہی ہوتی ہے تو اس کے علاج کے لیے ملٹی پرانگڈ اپروچ ہوگی بہت سے کام کرنے پڑیں گے لائف سٹائل میں چینج لانا پڑے گا سب سے پہلے تو سٹریس نہ لیں بہت سی تحقیقات کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور باتوں کو یاد رکھتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں ان کا پیٹ بڑھتا ہے اور نمبر ٹو یہ صرف کھانا کم کر دینے سے نہیں ہوگا اس میں ایکسرسائز کی بڑی اہمیت ہے فروٹ سبزی گوشت انڈا دلیا ڈیری پروڈکٹس فائبر والی پروٹین والی غزائیں یہ اچھی ہیں لیکن اس کا ایک ڈائٹ چارٹ بنا لے کونسی کتنی روزانہ کھانی ہے اور کب کب کونسی چھوڑ دینی ہے اور سب سے بہترین ہے جناب روزہ رکھیں فیسٹنگ بہت سی تحقیقات کے مطابق this is simplest and shortest way آسان ترین اور بہترین یقینی ذریعہ ہے پیٹ کی چربی اور جسم کے مطابق کو کم کرنے کا لیکن مختلف بیماریوں کا جو لوگ شکار ہیں وہ ایک دم خود سے کوئی فیصلہ یہ کلپ سن کے یا کوئی بھی کلپ سن کے نہ کریں بلکہ مستند ڈاکٹر اور موالج کے پاس جائیں اس کے سامنے تمام حالات و واقعات رکھیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب آپ گائیڈ کریں ویسے کریں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ تعالی ہم سب کو لمبی صحت و آفیت والی اچھی زندگی عطا فرمائیں